بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ خبر سپیشل گھرلو ملازمین کے لیے ہے چاہے آپ سائے خاص ہیں عامل منزلی ہیں عامل مزرہ ہیں یا آپ کا کوئی بھی ایسا مہنہ ہے جو گھرلو ملازمین میں آتا ہے تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے بری خبر کے ساتھ اچھی خبریں بھی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتصر جس طرح کی جو آج کی نیوز ہے احتیاط کر کے ان پر عمل درامت کر کے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرنے والا ہوں جس طرح ایک چھوٹے سے ٹرک میں نے آل لڑی آپ کے ساتھ شیئر کر رکھیے گھرلو ملازمین کے لیے کہ اگر آپ اپنے اکامہ کی فیس خود جمع کرتے ہیں اور آپ کا کفیل آپ کے ساتھ بعد میں کوئی مسئلہ کرتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے ہی پرسنل اکاؤنٹ سے آپ اپنی جو اکامہ کی فیس ہے وہ آپ پے کریں کفیل کو بولے مجھے آپ رقم صداد دے دیں میں اپنی فیس خود پے کر دیتا ہوں میں یہاں سے جمع کروا دیتا ہوں آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں جا کے اگر کفیل کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے اور کفیل آپ کو تنگ کرتا ہے بے جا تنگ کرتا ہے تو آپ کے خلاف ایک ایسا پروف ہوگا جس سے کفیل کبھی بھاگ نہیں سکتا تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آج بھی یہاں پہ شیر ہونے جا رہی ہیں تو سب سے پہلے جو اچھی خبر ہے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ گریلو ملازمین کے حوالے سے کہ جو نیا قانون ابھی آ رہا ہے اس میں ابھی یکم جولائی سے اس پر عمل درامت کا آغاز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے یہ دوہزار چھبیس تک جا کے جنوری دوہزار چھبیس تک مکمل طور پر اس پر عمل درامت ہو جائے گا قانون یہ آ رہا ہے کہ تمام جو گریلو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دی جائیں اب ازاد ویزا والے ایک دم چونک جائیں کہ یار ہمیں اس کا کیا فائدہ لیکن آگے چل کے آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے تو گریلو ملازمین کو کہا گیا کہ ان کے جو تنخواہیں ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں دے دی جائیں چار مرحلوں میں تقریباً اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے گریلو ملازم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں سائے خاص آمی المنظری کچھ بھی آپ کا مہنہ ہے آپ گریلو ملازمین ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو تو فائدہ ڈیریکٹ ہونے جا رہا ہے یکم جولائی سے تمام کفیلوں کو تمام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یکم جولائی سے ہر ایک اس کا ورکر کیونکہ سعودی گورنمنٹ کے خاتے میں آزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ باہر کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سعودی حکومت سمجھتی ہے کہ جس کفیل کے نام پہ آپ کا اقامہ بنا ہوا ہے وہ ہی آپ کا ذمہ دار ہے اور وہ آپ کو سیلری دے گا تو یکم جولائی سے اگر کسی کفیل کے پاس چار بندے ہیں کریلو ملازم تو یکم جولائی سے باقیدہ ان پہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کو سیلری ملنی چاہیے ابھی آزاد ویزو والے پہ بات کریں گے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ آگے نیکس جال کے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو دوسرا مرحلہ اس کا جب آغاز کیا جا رہا ہے یکم جنوری دو ہزار پچیس سے پہلا مرحلہ اس میں چار ملازمین سے زیادہ جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ جن کے پاس چار ملازم ہیں ان کا وہ ہو رہا ہے فسٹ جنوری دو ہزار پچیس سے اور اسی طرح اگر کسی کے پاس دو یا اس سے زیادہ گھرے لو ملازمین ہیں تو یہ ان کو ٹائم دیا گیا ہے یکم اکتوبر دو ہزار پچیس تو اس وقت ان پر یہ قانون نافذ ہوگا اور اس طرح کل ملا کے فسٹ جنوری دو ہزار چھبیس تک مکمل طور پر یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا کہ تمام گھرے لو ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں چاہے کفیل کے پاس ایک بندہ ہے یا پھر اس سے زیادہ بندے ہیں ایسی صورت میں دھار کفیل کو ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ورکر کی جو سیلری ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے یہ قانون ہے اس کے بعد اس قانون سے آپ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ قانون جو ہے آپ کو نقصان کہاں پہ دے گا وہ چیزیں یہاں پہ ابھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس قانون کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے ان لوگوں کو ہونے جا رہا ہے جو اپنے کفیلوں کے پاس گھر میں کام کر رہے ہیں وہ سائے خاص ہیں عامل منزلی ہیں خدامہ ہیں گھر پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نہ کر دے جس طرح عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کفیل کیا کرتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیتا ہے اور آپ سے آپ کا جو کارڈ ہے آپ کا جو سیلری کارڈ ہے آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ آپ سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا بھی آپ کو ضروری ہوگا ادروائز وہی کفیل آپ کو نقصان دے گا آپ کی ہی اکاؤنٹ میں پیمنٹ جمع کروائے گا آپ کے اکاؤنٹ سے وہ خود نکال لے گا تو یہ کام پہلے چلتا ہے اس سے بچنا ضروری ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو ازاد ویزا پر لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ کیسے ہونے جا رہا ہے جس طرح سٹارٹ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کی تھی کہ آپ نے اپنے پاس ثبوت رکھنے جس طرح میں نے کہا تھا کے کامے کی فیس آپ خود جمع کروائیں تو آپ کے پاس پروف پڑے ہوں گی اسی طرح ابھی کفیل کیا کریں گے اکثر کفیل کیا کریں گے یا تو وہ آپ سے کسی پیپر پر سائن کروائیں گے کہ آپ نے یہ والا پیپر سائن کیا ہے اس کے بعد کہیں بھی ضرورت پڑی کہیں بھی مسئلہ بنا اس کو تو اس پیپر پر وہ ڈیٹیل لکھ دے گا کہ اس بندے نے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ فلاں سال کو مجھ سے سولہ ہزار ریال لے لی ہے یعنی آپ کی سیلریز اس نے ایک پیپر میں ہی کلیر کر دینی ہے تو ایسا کام تو نہیں کرنا پہلا کام یہ دوسرا طریقہ جو کفیل اپنا سکتے ہیں وہ یہ اپنا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے ہی پیسے لے کہ وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کریں گے دوسرا طریقہ ممکنہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے تو بات اگر نقصان کی کی جائے تو نقصان ایک ٹینشن پیدا ہونے والی ہے گریلو ملازمین کے لیے یہاں پہ اگر بہت سارے ایسے کفیل بھی ہوں گے جو آپ سے پیسے لیں گے آپ پیمٹ دے دیں میں آپ کی سیلری آپ کو ہی ٹرانسفر کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ ہڑپ کر جائے آپ سے لے کے آپ کو واپس ہی نہ کی جائے ایک تو یہ نقصان ہونے جا رہا ہے دوسری ایک جنجٹ بننے جا رہا ہی ہے گریلو ملازمین کے لیے کیونکہ جو کفیل ہیں انہوں نے رسک لینے نہیں ہے اور سپیشلی جو لوگ مکتب کے ساتھ اٹیچ ہیں مکتب والوں کو کفیل نے ایک بار بول دینا ہے کہ آپ نے ابھی اس خاتے کو کلیر کرنا ہے تو مکتب والوں نے یقیناً آپ کیلئے مشکلات پیدا کرنی ہے کیونکہ جو مکتب میں بیٹھا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے آپ کیلئے مشکلات پیدا کرنی ہے اب فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے فائدہ زیادہ تر کفیلوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا زیادہ تر کفیل ان چیزوں پہ احتیاط ہی نبرتے زیادہ تر کفیل ان چیزوں کو پر کے بارے میں سوچ و بیچاری نہیں کرتے اکثر مجھے دوست یہ میسج کرتے ہیں سعودی کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کچھ کہتے ہیں میرا کفیل کہہ رہا تھا نہیں ایسے بات نہیں ایسے ہے میں کہتا ہوں بھائی ہر سعودی شہری کو ہر ایک قانون کا پتہ نہیں ہے جس طرح آپ کو اور مجھے اپنے ملک کے قانون کا کلئر کٹ ہر چیز کا پتہ نہیں ہے سعودی شہریوں کو بھی اپنے ملک کے ایسے ایسے بہت زیادہ قوانین ہیں جن کو ان کا پتہ نہیں ہوتا تو بہت سارے جو اس طرح کے کفیل ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا اور آنے والے وقت میں وہ احتیاط بھی نہیں کریں گے ایسی صورت میں اگر آپ کے ساتھ کفیل کا کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے چاہے آپ آزاد کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ اگر وہ آپ پہ کیس کرتا ہے یا آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرے پچھلے ایک سال کی اس نے سیالری نہیں دی ہوئی یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں دوسری طرف ایک اور بہت اہم خبر کہ سعودی عربیہ میں اس وقت گریلو ملازمین کے خلاف ایک سپیشل اپریشن کیا جا رہا ہے اور وہ اپریشن جو ہے گریلو ملازمین کے خلاف نہیں بلکہ ان کمپنیز کے خلاف ان کفیلوں کے خلاف جنہوں نے مکتب کھول رکھی ہیں اور مکتب کے نام پہ گریلو ملازمین رکھ کے آگے آزاد کاموں کے لئے چھوڑے ہوئی ہیں تو کل کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت محنت کی جانب سے ستر ایسے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے جن میں اکثریت ان دفاتر کی تھی جو گریلو ملازمین کو آزاد چھوڑ کے کام کروا رہے تھے اور ان سے شہریہ وصول کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے چلنا ہے اس طرح کی خبریں پہلے بھی آتی ہیں سعودی حکومت کی جانب سے اس طرح کی ایکشن لیے جاتے رہی ہیں نئے نئے قوانین آتے رہتے ہیں جس میں گریلو ملازمین کو فائدے بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو جس بیچلی آزاد ویزا والوں کو اس میں کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سعودی عربیہ کے جتنے بھی لیبر لاہ ہیں سعودی عربیہ کے جو لوکل قوانین ہیں ان پر عمل درامت کرتے ہوئے خود بھی محفوظ رہے اور سعودی گورنمنٹ کے ان منصوبوں کا حصہ بھی بنے اپنی دوامی آدھ رکھیے گا اسلام علیکم